سائفر کیس میں چیرمن پیٹی اے پر فرد جرم آئید کیا جانے بعد اڈیالا جیل میں پہلی سماعت شروع ہو چکی ہے اور پانچ سرکاری گواہ عمران خان کے خلاف عدالت پہنچ چکے ہیں اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت جاری تھی جس میں چیرمن پیٹی اے امران خان صاحب خود پیش ہوئے اور پانچ سرکاری گواہ ان کے خلاف پیش ہوئے کمرہ عدالت میں پیش ہونے والے گواہوں میں نادر خان امران ساجد محمد نمان شمون کیسر اور فرق عباس شامل ہیں شاہ محمود قریشی کے بکلہ تمور ملک اور علی بخاری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے بریسٹر خوصہ صاحب نے امران خان سے ریالا جیل میں ملاقات کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کی سب کو بہت زیادہ فکر ہے آپ کی صحت آپ کی زندگی اور آپ کی جان پاکستان کے لیے بہت زیادہ ناکزیر ہے اس لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں سائیفر گمشودگی کیس پی ٹی اے چیرمین امران خان کی درخواست زمانت مسترد ہو چکی ہے اور اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور چیرمن پی ٹی اے پر سائیفر کیس میں فرد جرم آئد ہو چکی ہے جبکہ پی ٹی اے کے وکیل کی جانب سے استطاعت کی گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فرد جرم سے متعلق تحریری حکم نامے کا انتظار کیا جائے اور اس وقت تک اس کیس کی سمات نہ کی جائے چیرمن پی ٹی اے اور شاہ محمود کرشی کے خلاف اڈیالا جیل میں سائیفر کیس کی سمات اکتیس اکتوبر تک ملتوی ہو چکی ہے